ڈالفن سکارٹ کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران اور عادی ملزمان کے خلاف گھیرہ تنگ، ڈالفن فورس لاہور نے چھتیس ملزمان گرفتار کر لیا لاہور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری سیالکورٹ پولیس نے پندرہ رکنی فل کی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے اور گجرات پولیس نے سولہ سال سے روپوش اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا اسلام علیکم، سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر ڈالفن سکارٹ کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران اور عادی ملزمان کے خلاف گھیرہ تنگ، ڈالفن فورس لاہور نے چھتیس ملزمان گرفتار کر لیا ہے ترجمان ڈالفن کے مطابق مختلف سنگین مقدمات میں مطلوب پانچ اشتہاری گرفتار ہوئے ہیں انیس ریکارڈ یافتہ اور عادی ملزمان سمیت نو سٹریٹ کرمینلز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے گرفتار ملزمان پر سنگین جرائم کے متعدد مقدمات درج ہیں ڈالفن سکارٹ نے ملزمان کو ای پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا لاہور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری ہے تعلیمی اداروں کے گردو نواح اور عوامی مقامات پر نوجوان نسل کو افیون اور چرس فروخت کرنے والے ملزم کو گجر پورا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش الطاف پتھان کے قبضے سے چار کلو سے زائد افیون برامت کر لی گئی ہے گرفتار ملزم کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے سیالکورٹ پولیس نے پندرہ رکنی فل کی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے سنبڑے آل پولیس نے ڈکیتی چوری اور رہزنی کی تئیس وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے اٹھائیس لاکھ روپے مالتی مال مسروع کا برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اٹک پولیس نے اپنے بھائی کی جگہ انٹرمیڈیٹ کی امتحانات دینے والا ملزم گرفتار کر لیا تھانا پنڈی گھے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اپنے بھائی کی جگہ پر انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں اردو کا پیپر دینے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے مجراد پولیس نے سولہ سال سے روپوش اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ہے تھانا بیڈوین پولیس نے سولہ سال سے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ہے گرفتار مجرم کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز